تالیب آسم سٹائیک اگن پہ پہلا یہ ساجد خان کا بول تھا اس نور کا اور بڑی کامیابی بول کر دیا یہاں پر تالیب آسم کو کیا یہ سپنرز کے اگنس ہیلمٹ پہن کر نہیں گیتے ساجد خان لیکن ان کے ارادے بہت ہی خطرناک لگ رہے ہیں عویز زیا کے کیا صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ عویز زیا چکوال سے بھی ہیں اور ان کا اور خورم چکوال کا فیسٹ کلاس ڈیبیو گٹے ہوا تھا اور اس بار اپیل ضرور کی لیکن تھوڑا سا ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ اور اس دفعہ خوش نظر نہیں آئے جہاں سائٹ سکرین پر اونچا کلیں اس دفعہ اس کو اور لکی رہے غم زادران نے ڈائیو ضرور کی تھی کہ ساجد خان کو اتنا کھل کر چارج نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پر شاندار گیند ساجد خان کا اپیل ضرور کی لیکن یا اٹ نہیں تھا زبردہ سمپائرنگ کا بیار دیکھا ہے ہم نے اس ٹورنمنٹ میں زوردار طریقے سے اس کو کھیلا سٹریٹ ٹو دا فیلڈر اور ابھی لیکن آج جو بیٹنگ کی ہے اس سے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ لیدر بال کرکٹ کھیلنا بھولے ہیں سو پانچ آورز کے بعد پنجاب لائنز بیالے سے باون ایک وکیٹ کے نقصان پر بھاڑ جیسا ٹوٹل ان کے سامنے ہے دیکھنا یہ کہ کب تک مضامت جاری رکھتے ہیں زفا روم بنایا اس کو کھیرا ہے لانگ آف کی جانب میری سوچ یہ ہوتی کہ یہ ٹارگٹ کم ہونا چاہیے تھا زبیر میں اکیلا نوجوان سپاہی کیا کر سکتا ہوں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ آسف امدہ ٹیلیوٹی تھے ساجد خان کی ابھی تو بہت زیادہ میچ باقی ہے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ گین کو باؤنری لائن سے باہر پھیک دیں لیکن ساجد خان پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں ان کا بالنگ ایکشن آسٹریلیا کے آسپینر نیتھن لائن سے بہت مشابہت رکھتا ہے پہلا رن تیزی سے لیا ہے اب جلاد خان وہاں بہت تیزی سے آئے لیکن ان سے پہلے وہ زیر پہنچ چکے تھے ایک فنبل ہوا آخری گین پر ساجد خان آ چکے ہیں اس وقت بالنگ کے لیے یہ اپنے کوٹے کا تیسرا اوور کریں گے تالی باسم سٹائیک اگن پہ پہلا یہ ساجد خان کا بول تھا اس وقت کا اور بڑی کامیابی بول کر دیا یہاں پر تالی باسم کو یہاں سگنیچر سٹائل ساجد خان کا یہ دیکھئے آپ اور بڑے کمال سے سیلیبریشن کرتے ہوئے یہ پاکستان ٹیم میں بھی آپ کو ان کی سیلیبریشن نظر آتی ہے اور ڈرہا دیتے ہیں اپنی سیلیبریشن سے ایک دم سے بلے باس کو بھی اور ساجد خان کی اور یہ سٹائل ایسا انداز کبھٹی کے میچ میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیا کر رہے تھے دم کر رہے تھے بال کو ساجد خان اس بار امدہ جلیبریشن ساجد خان کے جانب سے اور سیدھے پیٹ کے ساتھ اس گین کو آرام کے ساتھ کھیلا کازم شاہ نے ایک نا نے یہاں پر حاصل کیا ساجد خان ایک بڑے بولر ہیں اور آج انہوں نے بڑی شاندار بولنگ کی ہے راولپنڈی روائلز کے لیے مزمل وکٹ پر موجود ہیں قدموں کا استعمال اور ساجد خان نے کہا کہ واپس آئیے میرے خلاف آپ ایکنگ کرکٹ جب کلیں گے تو پھر مجھے غصہ آئے گا جی ہاں ڈراتے دمکاتے ہوئے اس وقت یہ دیکھئے یہ بال کو پہلے کولیکٹ کیا اور پھر دیکھئے سٹائل اوہ مائی گوڈنس ایک بار پھر یہاں پر قدموں کا استعمال کیا بے سود رہا اور وکٹ ملے گی ساجد خان کو اور اگریشن دکھاتے ہوئے ساجد خان بلہباز کو ڈرا دیتے ہیں ابھی پھر دیکھئے ان کی نظر بلہباز پہ ہے اور مزمل واپس جائیں گے ان کا سٹے بڑا شورٹ رہا وکٹ پہ مزمل بھی اب باتچیت کر رہے ہیں باتچیت کرتی ہوئے جا رہے ہیں ساجد خان کی جس طرح کی سیلیبریشن تھی اور یہ وہ ڈلیبری تھی انسائیڈ ایج ہوا گیند یہاں پر لگی جا کے سٹمپس کے ساتھ ساجد خان سلپ کے ساتھ یا سرشاہ سلپ میں موجود امدہ ڈلیبری تھی یہاں پر بیٹ کے فیسٹ کو اوپن کیا تھا ایکسیلنٹ بولنگ اور یہ وہ وکٹ تھی بہت ہی خوبصورت بلیسمنٹ فلائٹی ڈلیبری تھی بول ہوا میں ہے اور یہاں پر کیش تھامیں گے ایک بار پھر ساجد خان سیلیبریشن کر دے ہوئے اور تیسرا وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ساجد خان یہاں پر بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں فلائٹی ڈلیبری تھی اور کہا کہ آپ بڑا شوٹ کھیلیں بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش میں مجھے وکٹ دیں اور جلاد خان تین وکٹیں انہوں نے اپنے نام کی اور یہ آپ تیکھ سکتے ہیں جو پچھلی وکٹ گری ساجد خان نے فلائٹی ڈلیبری کی تھی بڑے شوٹ کے یہ گئے تھے کازم شاہ اور جلاد خان نے زبردست طریقے سے کہ آپ اچھی لائن کو ہٹ کریں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے امدہ ڈلیبری تھی ساجد خان کی یہ اچھے بلے باز ہیں یوٹی لیٹی کرکیٹر ہیں فلائٹی ڈلیبری اور ایک اور وکٹ ملے گا یا یہاں پر ساجد خان سیلیبریشن کرتے کرتے یا صرف شاہ کے پاس پہنچے اور یہ دیکھئے ایک بار پھر فلائٹ دیا تھا اس کو انسائیڈ آؤٹ کھیلنا چاہتے تھے اور عزیر ممتاز نے بڑا ہی خوبصورت کیچ کیا یہ دیکھیں آپ اس فیلڈر کو کلیر کرنا چاہتے تھے جس کے ہاتھ میں کیچ تھا ہم آ بیٹھے